دوستو اس ویڈیو میں فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ کے لیے ہم لوگ چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ چینل کو فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں میک شور کی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اور ڈی میں ٹریڈی انکاؤنٹ اپن اوپن کرانا ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے دوستو فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ کو لے کر کے ایک خبر ہے شاید آپ کو پتا ہو یا نو مجھے نہیں پتا لیکن میں آپ کو بتانا جرور چھاؤں گا دوستو فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ میں کچھ چینجز کیے گئے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک خبر جرور بتایا تھا یہ مجھے اچھے سیاد ہے کی انسی الٹی نے انسی الٹی نے مومبائی بینچ انسی الٹی نے فیوچر گروپ کے کشور بیانی کو بارہ مائی تک کا ٹائم دیا ہے کہ وہ آگے اپنا جو بھی ریسپونس سے اسے فائل کریں فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ کو بچانے کے لیے کیونکہ بینک آف ہنڈیا نے فیوچر ریٹیل کو بینکرپسی پروسیڈنگ کرانے کے لیے انسی الٹی میں اپلیکیشن لگایا تھا تو کشور بیانی کو بارہ مائی تک کا ٹائم دیا گیا آج دس تاریخ پر ہم لو بات کر رہے ہیں یہ گیارہ بارہ دو ہی دن بچے ہوئے ہیں اور اس دو دن میں اگر ریپلائی بیانی نہیں بھیجیں گے تو بارہ مائی کو انسی الٹی میں سنوائی ہے اسی کیس کو لے کر کے فیوچر ریٹیل کو لے کر کے تو آپ اس کے لیے تیار ہیے گا خیر اس کے اوپر ہم بات نہیں کرنے آئے ہیں ہم بات کرنے آئے ہیں کچھ اور چیز کو لے کر کے دیکھیں آپ کے کشور بیانی کے بعد چھوٹے بیانی جو ہے جن کا نام ہے راکیش بیانی راکیش بیانی جو ہے فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ کے اندر ایک کافی ایمپورٹنٹ پوزیشن لیے ہوئے تھے مینیجنگ ڈائریکٹر کی پوزیشن تھی اور یہ سٹیپ ڈاؤن کر چکے ہیں اب یہ سٹیپ ڈاؤن کیے ہیں یا ان کو کرایا گیا ہے یہ بات آپ کو پتا ہونا چاہیے دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا 2nd May 2019 سے ان کا ری اپوائنٹمنٹ کیا گیا تھا اور ان کو 3 سال کے لیے ری اپوائنٹمنٹ کیا گیا تھا اور ان کا جو term تھا 1st May 2022 کو complete ہو گیا تھا اس کے بعد یہ چاہتے تو further ری اپوائنٹمنٹ کرا سکتے تھے but ان کو کوئی بھی اچھا نہیں تھی ان کی کوئی اچھا نہیں تھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ آگے ان کا ری اپوائنٹمنٹ ہو اس لیے effectively ان کے ری اپوائنٹمنٹ کو لے کر کے یہاں پہ seize کر دیا گیا کہ نہ تو یہ آگے ری اپوائنٹمنٹ کیا جائیں گے ان کا نہ تو یہ آگے کسی بھی طریقے کے یہ member رہیں گے کیونکہ یہ بہت سارے committee کے members بھی تھے future group کے اندر alright تو اب ان کو اس چیز کو لے کر کے seize کر دیا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ دیکھیں تو دو اور important position occupy ہوئی تھی وہ بھی خالی ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں ورند سمانی کر کے ہیں کوئی اور یہاں پہ گگن سنگھ یہ independent director group میں ہیں ان لوگوں نے بھی resign کر دیا ہے یہاں پہ یہ بات آپ کو پتا ہونا چاہیے دیکھئے دوستو future retail limited کو لے کر کے ایک بہت ہائی uncertainty بنی ہوئی ہے کہ آگے کیا ہوگا کچھ سمجھ نہیں آرہا کیونکہ دیکھئے کشور بیانی نے 945 اس company کے جو stores تھے اس company کی جو اصلی جو سب سے زیادہ دولت مند asset تھی وہ تو reliance نے چورا لیا وہ تو reliance نے ہڑپ لیا اب اس کے اندر جان نہیں ہے اب اس کے اندر تھوڑا بہت مال بچا ہے جان اصلی جو جان تھی جو اصلی دولت تھی اس نے کسی اور نے چھل لیا اور کشور بیانی نے یہاں پہ سب ہوتے ہونے دیا کیا پتا table کے نیچے سے کچھ کھایا ہو کچھ پیا ہو یہ کون جانتا کیونکہ یہ تو مکیشم بانی جانتا ہوگا اور کشور بیانی جانتے ہوں گے انہی دونوں کے بیچ کی بات ہے رائٹ ہم اس کے اوپر کوئی بھی ٹپڑی یا کمنٹری نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں نہیں پتا رائٹ اب reality کیا ہے انہی دونوں کو پتا ہے لیکن جو بھی ہے future retail limited کو برباد کرنے کے لیے پوری طریقے سے اگر کوئی ریسپونسیبل ہے تو کہیں کہیں ہمیں زون ہے اور کشور بیانی بھی ہیں اور مکیشم بانی پیٹ پیچھے ہے right directly نہیں ہے لیکن پیٹ پیچھے جرور ہے کہیں کہیں سے ریسپونسیبل کیونکہ کہیں کہیں نشانہ مکیشم بانی کا ہی تھا اور مکیشم بانی directly نہیں لڑ سکتا تو وہ indirectly کہیں کہیں سے کشور بیانی کے راستے سے کھیل رہا تھا بہرحال کھیلنے کا نتیجہ ہی ہے کہ 945 945 اسٹورز جو ہیں فیوچر ریٹیل کے فلیکشپ اسٹورز سے انہوں نے چھین لیا اور یہ بینا کسی نوٹس کے بینا کسی شیئر ہولڈرز کی میٹنگ کے نہ بینکس کو نوٹس کیا نہ سیبی کو نوٹس کیا نہ آر بی آئی کو نوٹس کیا نہ آمیزون نہ فیوچر گروپ کے شیئر ہولڈرز کو میٹنگ کسی کو کوئی انفرمیشن نہیں دی گئی یہ چپ چاپ گنڈوں کی طرح کام کیا گیا جو کہ بلکل بھی ان ایتھکل ہے ایک بڑا نام بڑی کمپنی اس کے بعد بھی ایک ان ایتھکل طریقے سے کسی بھی چیز کے اوپر پوزیشن لینا کتنا گناونا کام ہے آپ کو نہیں لگتا کومیٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں بہت لوگ ریلائنس کا فیور کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کو اس بات کو احساس ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ جو فیور کرتے ہیں اس طریقے کی باتوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں کی سوچ بھی کئی نگلیکٹ ویسی ہی ہوتی ہے کیونکہ جو اگر جنیمنلی صحیح ہے مجھے لگتا ہے کہ ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹیڈ کے لیے ہوئے اس مووو کو 100% کریٹسائز کرے گا 100% کریٹسائز کرے گا یہ کوئی طریقہ تھوڑے ہوتا ہے چلے خیر اپنا خیال لگے دوستو یہ چھوڑی شپ ڈیٹ تھی اب لوگوں کو بتانا جروری تھا ریلائنس فیوچر ریٹیل لیمیٹیڈ کے اندر یہ چھوٹے بیانی کی طرف سے جو قدم اٹھایا گیا ہے کہیں فیملی فیوچر ریٹیل سے اندر ہی اندر ایسا لگ رہا ہے کہ کٹ چکی ہے کیونکہ می بھی یہ ان کی پری پلاننگ ہو می بھی ہو سکتا ہے ریلائنس کے ساتھ ان لوگوں نے کچھ اندر ہی اندر چال چلی ہو کھیلا ہو پبلک تک نہ آنے دی جاری ہو بات کو میری بات سمجھ رہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اب ویٹ کریے کہ کشور بیانی کچھ ریپلائی کرتے ہیں کیونکہ بارہ مئی کو نسی لٹی تو سنوائی کرے گا اور سنوائی کرے گا جو بھی آگے سٹپ لے گا فیصلہ لے گا اس کو ہم سب دیکھیں گے اس کو ہم چرچہ کریں گے اوکی فینس ٹیک کیا سیو نیکس ٹائم